نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بانگڑے آپ کا کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا انکوریت چنہ کھانے کے کون کون سے فائد ہے جیہاں دوستو چنہ اگر انکوریت ہو اور اسے کھائے صحیح ماترہ میں صحیح سمیں کھائے تو قریب جو ہے آپ کے ستر بیماریاں بلکل سماپت ہو جائے گی آپ کو ہوگی ہی نہیں اور ہے تو سماپت ہو جائے گی دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہل سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو کا لاب اٹھا سکیں کچھ پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے انتے میں میل فلیش ہوگا دوستو وزن کم کرنا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو روزانہ صبح اوٹ کر کھالی پیٹ بھیگے چنے کھانے سے آپ کا وزن بہت چلی کم ہو جائے گا دوستو شریر کو کوئی بھی بیماری نہیں لگتی جہاں دوستو شریر کو سب سے زیادہ پوشن کالے چنوں سے ملتا ہے کالے چنے انکوریت ہونا چاہیے کیونکہ ان انکورن چنے والے چنوں میں سارے ویٹائمینز ہوتے ہیں کلورو فیل کے ساتھ فاسفورس آدھی منرلز ہوتے ہیں جنہیں کھانے سے شریر کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کالے چنوں کو رات بھر بھیگو کر رکھ دیں انکوریت ہو جائیں پھر اس کے بعد جو اس سے روز شویرے دو مٹھی آپ کو کھانا ہے دیکھیں آپ کو کسی پرکار کی کوئی بیماری نہیں ہوگی انکوریت چنہ کھانا ہے دوستو کبز اور پیٹ درد رات بھیگے ہوئی چنوں سے پانی کو الگ کر اس میں آپ کو ادرک زیرہ اور نمک کو مکس کر کے کھانا ہے کبز اور پیٹ درد سے رہت ملے گی شریر کی طاقت شریر کی طاقت بڑھانے کے لیے انکوریت چنوں میں نینبو ادرک کے ٹکڑے ہلکا نمک اور کالی میز ڈال کر صبح ناستے میں کھائیں آپ کو پورے دن کی انرجی ملے گی چنے کا ستو چنے کا ستو بھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہو شدی ہے شریر کی چھمتہ اور طاقت کو بڑھانے کے لیے گرمی میں آپ چنے کی ستو میں نینبو کا رس ملا کر پی سکتے ہیں یہ بھوک کو بھی شانت رکھتا ہے پتری کی سمسیاں میں چنہ پتری کی سمسیاں اب عام ہو گئی ہے دوشت پانی دوشت کھانا کھانے سے پتری کی سمسیاں بڑھ رہی ہے گال بلیڈر اور کڈنی میں پتری کی سمسیاں سب سے ادھیک رہتی ہے ایسے میں رات بھر بھگوئے ہوئے چنوں میں تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ سیون کریں نیمت ان چنوں کے سیون سے پتری آسانی سے گل کے مطمق سے باہر نکل جائے گی آپ چنے کا ستو کو ملا کر منی روٹی بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو وہی لاب ملے گا شریر کے گندگی ساف کرنا کالا چنہ شریر کے اندر کی گندگی کو اچھی ساف کرتا ہے جس سے ڈائیویڈیز انیمیا آدھی کی پریشانیاں دور ہوتی ہے اور یہ بخار آدھی میں بھی رہت دیتا ہے ڈائیویڈیز کے مریض کے لیے چنہ طاقتور ہوتا ہے یہ شریر میں زیادہ واطرہ میں گلوکوز کو کم کرتا ہے جس سے ڈائیویڈیز کے مریض کو فائدہ ملتا ہے اس لئے انگوری چنوں کا سیوان ڈائیویڈیز کے روگیوں کو صبح صبح کرنا چاہیے مطرس سمبندت روگ مطرس سمبندت کسی بھی روگ میں بھونے ہوئی چنوں کا سیوان کرنا چاہیے اس کے بار بار پیشاب آنے کی دکت دور ہوتی ہے بھونے ہوئی چنوں میں گھوڑ ملا کر کھائے تو یورین کسی بھی طرح کی جو سمسیہ اس میں رہت ملتا ہے تو یاد رکھیں دوستوں بھونا ہوا چلا گھوڑ کے ساتھ کھائیے یورین سے سمبندت یعنی متراسے سے سمبندت کوئی بھی سمسیہ سمابت ہو جائے گی پروش کوئی کمجوری کو ضرور کرتا ہے ادھیک کام اور طرحوں کی وجہ سے پروش میں کمجوری ہونے لگتی ہے ایسے میں انکوری چنہ کسی وردان سے کم نہیں ہے پروشوں کو انکوری چنہ کو چبا چبا کر کھانے سے کائی فائدے ملتے ہیں اس سے پروش کی کمجوری دور ہوتی ہے بھیگی ہوئی چنوں کے پانی کے ساتھ شہد ملا کر پینے سے پورشتتو اور کمجوری دور ہوتی ہے یعنی مردانگی طاقت بڑھ جاتی ہے اور شریف کے اندر جو بھی کمجوری ہوتی ہے وہ سمات ہو جاتی ہے تو پروشوں کے لئے بہت فائدہ بند ہے شہد ملا کے لے پیلیا روگ میں پیلیا کی بیماری میں چنے کو سو گرام دال میں دو گلاس پانی ڈال کر اچھی سے چنے کو کچھ گھنٹوں کے لئے بھیگو لے اور دال سے پانی کو لکھ کر لے اب اس دال میں سو گرام گھڑ ملا ہے چار سے پاس دن تک روگی کو دیتے رہے پیلیا میں نشت لاب ہوگا پیلیا روگیوں میں روگی کو چنے کی دال کا سیون کرنا چاہیے موہ کا سونداریا چنے کے بیسن میں نمک ملا کر اچھی طرح سے گوہ لیپ بلا لے اور اس لیپ کو چہرے پر لگائے اسے جو ہے آپ کی جھوریاں سماپت ہو جائے گی چہرہ بھی سندر ہو جائے گا پردر روگ مٹھی بھر چنے بھنے ہوئے چنے کے چھل کے اتار کر اسے پیسکس چونڈ بنا لے بینا چھل کے کو کرنا ہے اس کے برابر کی ماترہ میں مشری کا چونڈ ملاقہ چھے چھے گرام کی ماترہ میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ سیون کرنے سے پردر روگ میں لاب ملتا ہے چنے کے سطو میں مشری ڈال کر غائے کے دھودھ کے ساتھ سیون کرنے سے بھی شویت پردر میں لاب ہوتا ہے موچ موچ کی اسطان پر چنے کو بان کر بھگو پانی سے بھگو دیں جہاں دوستو کچھا شنہ لائے جہاں بھی موچ آیا ہے وہاں پہ باندھے ایک کپڑے کی سہتہ سے اور اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کو جہاں باندھا ہوا اس کے بعد اس پر پانی آپ دالیں دیلی دیلے جو ہے پانی جو ہے وہ چنہ سوکنے لگے گا اور جو ہے پھولنے لگے گا اس سے اندر کی جو مانس پیشیاں وہ صحیح جگہ پہ آ جائے گی دوستو بہت اچھا اپا ہے پتھری گردہ یا متراشہ میں پتھری ہو تو رات کو ایک مٹھی چنے کی دال کو بھگو دیں صبح کی سمیں اس دال کو شرد میں ملا کے کھائے درد اور سجن کمر ہاتھ پیر یا کہیں بھی درد ہو بیسن کو ڈال کر روزانہ مالس کریں اس مالس کرنے سے درد اور سجن ٹھیک ہو جاتی ہے شد پتھ چنے سے بنے متی یا لڈو پر کالیمز دال کر کھانے سے پتھ روک شانت ہوتا ہے مدومے کے روگی چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے مدومے کے روگیوں کو بہت لہب ملتا ہے سات دن تک کیول چنے کی روٹی کھائیں گلر کے پتھوں کو عبال کا اسی پانی سے نہائیں تھوڑا تھوڑا پانی پیئیں پیشاب میں شکر آنا بند ہو جائے گا مدومے میں لہب ہوگا رات کو لگ بگ تیس گرام کالی چنے دودھ میں بھیگو دیں صبح اٹھ کے کھالیں چنے جو کے برابر ماترہ میں ملا کر اس میں آٹے کی روٹی صبح شام کھائیں کیول بیشن کی روٹی ہی دس دن تک کھانے پہ پیشاب سے سم میں آنے والے خون جو بند ہو جاتا ہے پچیس سے تیس گرام کالی چنے کو دودھ میں بھیگو دیں صبح اس کا سیون کریں چنے اور جو کو برابر ماترہ پیس کر روٹی کھائیں بہت لاب ہوگا ٹیومر چنے کا آٹا گوگل میں ملا کر ٹکیا بنا کر ٹیومر پر رکھیں اس سے ٹیومر کی سجن کم ہوگی سبھی پرکار کے درد بھونے ہوئے چنوں کو کھانے سے اندربشول یعنی کی اناج کے قرارن ہونے والے درد ٹھیک ہوتا ہے چہرے کی جھائیوں کے لیے دو بڑے چمچ چنے کی دال کو آدھے کب دودھ کو رات کو بھیگو کر رکھ دیں صورت دال کو پیس کر اسی دودھ میں ملا لیں پھر اس میں ایک چھٹکی ہلدی اور چھے بندی مغر اس ملا کر چہرے پر لگائے جھائیاں سماپ چہرہ سغندت ہو جائے گا اسے لگا کے آپ کو آدھا گھنٹے تک رکھنا ہے اور پھر اس کے گنگنے پانی سے دھولے سب تاہمیں تین بار لگائے چہرے کی جھوریاں گائے اب داگ کھاز کھجلی سب مینہ نمک کے چنے کی آٹے کی روٹی لگا تر چو سٹھ دن تک کھائیں داگ کھات کھجلی دل کے روگی دل کے روگی کو کھالے چنے اوبال کر کھائیں اس میں سینہ نمک ڈال کے کھائیں اس سے جو ہے جرور آپ کو رہت میں لگی گھوراٹ یا بیچانی لگا پچاس گرام چنہ اور پچیس دانے کشمیس کو رو جانا رات کو بھگو کر رکھیں سبہ کھالی پیٹ کھانے سے گھوراٹ اور بیچانی دور ہوتی ہے نم نرکتشاپ بیس گرام کھالے چنے اور پچیس گرام کشمیس یا منقہ رات کو ٹھنڈے پانی مگو کر سبہ کھالی پیٹ کھانے سے نم یعنی لو بلڈ پریشر میں آپ کو رہت ملے گی پاگل پن پاگل پن ہو تو شام کو پچاس گرام چنے کی دال میں بھگو دے سبہ کے سام پیس کر چینی اور پانی ملا کر ایک گاز بھر کر پینے سے پاگل پن دور ہوتا ہے چنے کی دال کو بھگو کر اس کا پانی پینے سے پاگل پن اور اُلٹی سماپت ہو جاتی ہے شریر کی جلن دو مٹھی بھر چنے کا چھلکہ لیں پھر اس میں دو گلاس پانی لے کر ایک مٹھی کے برطن میں دال دے اور چنے کا چھلکہ اس میں بھگو دے سبہ اٹھنے پر اس پانی کو چھان کر پی جائیں اس سے شریر کی جلن بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے صدمہ اگر صدمہ آ جائے تو کیا کریں بیس گرام کالے چنے اور پچیس گرام کشمیس یا منققہ کو ٹھنڈے پانی میں شام کو بھگو کو رکھ دیں سبہ اٹھ اسے خالی پیٹ سے کھانے پر صدمہ دھریرے ٹھیک ہوگا بالرگ چنے کے آٹے کو خوب بارک پیس کا پانی میں ملا کر گرم کر کے بچے کی پیٹ میں مالس کریں اس سے جو بالرگ ٹھیک ہوتا ہے سردرد سردرد ہونے پر کچھے چنے کا جوز بنا کر پینے سے سردرد ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ نجلہ زکام بھی ٹھیک ہوتا ہے سو گرام نکتی دانہ یا موتی چور کے لیڈ پر آدھ چمج گھی اور دس پی سی ہوئی کالی میز ڈال کر کھانے سے کمجوری دودھ ہوتی ہے سات میز درد بھی سماپ ہوتا ہے اگر آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں تو لگ وقت پچاس گرام کی ماترہ چنے کی ڈال کو لے کر شام کو سو میلی گرام کچھے دودھ میں بھیگ ہو دے اب اس دال کو صوبہ شریر کی لمبائی رات کو سوتے سمیں تھوڑ سے دیسی گی لے اس کو پانی بھیگ دیں صبح اٹھ گڑ کے ساتھ ان چنوں کا سیون کریں خوب چب لگ بڑھے گی دو سے تین مہنے تک لگ تر آپ کو کھانا ہے اس نشتر صاحب کی لمبائی بڑھے گی لمبائی بڑھانے کے لئے بہت فائدے مند ہے بہت بڑی ہوا ہے کبز کے لیے ایک اے دو مٹھی چنے کو دھو کر رات کو بھگو دیں صبح جیرہ اور سوٹ کو پیس کر چنے پر ڈال کر کھائیں گھنٹے بار بعد چنے بھگو ہوئے پانی کو بھی پینے سے کبز دور ہو جاتا ہے ماتا کی دودھ میں بھردی یدی ماتا اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں دودھ کی کمی کا پرتیت ہو رہا ہے تو کیا کرے پچاس گرام کابل ایش نے رات کو دودھ میں بھگو کر صبح شام سیور کرنے سے جو ہے صبح دودھ کو چھان کر اللہ کر لے چنوں کو چبا چبا کر کھائے اوپر سے دودھ کو گرم کر پی لے ایسا کرنے سے دودھ بڑھے گا ماتا جی کا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جان کاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بھاگڑے